افغانستان جو کہ نائنٹین سیونٹی نائن کے عرصے میں سوپر پاور ملک سمجھا جاتا تھا روس نے پچیس دسمبر نائنٹین سیونٹی نائن کو افغانستان پر حملہ کیا تھا اور پندرہ فروری نائنٹین ایٹی نائن کو اس بات پر مجبور ہوا تھا کہ افغانستان سے اپنی افواج کا انخلاق کرے کیونکہ وہاں پر لمبا عرصہ جنگ کے بعد ناکامی سے دوچار ہوا اور سویت یونین کا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا تھا اور اس کے بعد نائنٹین نائنٹی سکس میں ملا محمد عمر کی سربراہی میں افغانستان میں طالبان کی حکومت وجود میں آئی جو کہ دو ہزار ایک تک قائم رہی لیکن نائن الیون کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو افغانستان میں طالبان کے دور حکومت کا خاتمہ ہوا تاہم بعد میں الیکشن ہوا اور حامد کرزئی افغانستان کے صدر یا اولس مشر منتخب ہوئے لیکن طالبان کا وجود پھر بھی برقرار تھا اور افغانستان میں بے چینی کی فضاء قائب رہی نیٹو کے تقریباً چالیس ممالک نے افغانستان میں مسلسل کوششیں کی تاہم افغانستان کے اندر امن لانے میں ناکام رہی افغانستان میں چالیس سالہ طویل جنگ کے بعد نہ صرف افغانستان خود بلکہ پاکستان بھی اس جنگ سے متاثر ہوا کیونکہ شریک سرحد کی وجہ سے دہشتگرد قوتوں نے پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں پاکستانیوں نے اپنے سروں کی قربانیاں دی جبکہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بھی بہت نقصان ہوا اسی وجہ سے پاکستان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ افغان عوام کی سربراہی میں ہی مذاکراتی عمل کے ذریعے افغانستان میں امن قائم کیا جائے اور پاکستان کی مسلسل کوششوں کی بدولت افغانستان کے حکام، طالبان اور امریکہ مذاکرات کی میز پر اکٹھے ہوئے کیونکہ سب یہ بات سمجھ گئی کہ افغانستان میں امن کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے مذاکرات پاکستان نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا ہے کہ پر امن افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے علاقے اور دنیا کی مفاد میں ہیں پاکستان نے ہمیشہ اس بات کی مزمت کی ہے کہ کوئی فیصلہ زبردستی افغانستان پر تھوم دیا جائے کیونکہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ باہمی مشورے اور رضا مندی کی صورت میں ہی ان کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہی مناسب عمل جانا گیا ہے پاکستان نے ہمیشہ چاہا ہے کہ افغانستان کے عوام خود ہی اپنے روشن مستقبل کا فیصلہ کریں اور پاکستان نے کبھی بھی افغانستان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی اور اب یہ بات واضح ہے کہ افغانستان کے مسالحتی عمل میں پاکستان نے پورا کردار ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ افغانستان میں مستقل امن قائم ہو تاکہ پاکستان کی یہ خواہش پوری ہو کہ افغانستان میں امن ہو اور وہ تمام افغان مہاجرین جن کی پچھلے چالیس سال سے پاکستان میں زبانی کر رہا ہے بخیر و آفیت اپنے ملک افغانستان واپس جائیں سنو ایف ایم ریڈیو نیٹورک کے لیے خیستر احمان سنو ایف ایم پشاور موسیقی